سالیکم جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے رمضان کے ٹائم میں پارلمنٹ سیشن بھی ختم ہوا ہے آپ نے ہمیں ٹائم دیا کہ ہم آپ سے گفتگو کریں میرے ساتھ حیدر صاحب ہے جو ہمارے مرکزی انفرمیشن سیکرٹری ہیں وہ بھی کچھ بات کریں گے سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارک بات پیش کروں گی سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کروں گی سب کو کہ آج یک رائے سے یونانیمسلی ایک بل جس کا مقصد یہ ہے کہ ایکس فارٹا کا جو ریجن ہے اور وہاں کے جو مقیم ہمارے قبائلی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے اس قوم کی بقا کے لیے اس سالمیت کے لیے پچھلے ستر سال سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں ان کی انٹیگریشن کے لیے آج ایک آئینی ترمیم پاس ہوئی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرلی بہت ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے لیکن آج کے دن ایک یک جہتی کا مظاہرہ ہوا اور اس پہ میں فارلمنٹ کو مبارک بات دوں گی اور ساری جماعتوں کو ہمارے چیمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آسفلی زرداری صاحب ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ جلد از جلد یہ قانون جو ہے یہ پاس ہو اور اگلے الیکشنز جو ہوں گے وہ چھے ماہ اور ایک سال کے اندر جو ہوں گے انشاءاللہ اس میں فاتح کی انٹیگریشن کا سلسلہ جو شہید ظلفکار علی بھٹو کا خواب تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب تھا اور جس کو آسفلی زرداری صاحب آگے لے کے چلے یہ اب اس کی جو تعبیر ہے وہ ہونے جا رہے ہیں آج جو ہم نے آپ کو تکلیف دی وہ کل کا جو آئیم ایف کا معاہدہ ہوا نہیں ہے جو ہونے جا رہا ہے جس کا بازابتہ اعلان ہوا اس کے سلسلے میں آپ کو تکلیف دی تو پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ آئیم ایف کے معاہدے کے بعد تبدیلی کی خودکشی ہو گئی جو تبدیلی کے خواب تھے اس کی خودکشی پی ٹی آئے کی ہو گئی اور آج سے ہم اگر جیسے چیمن صاحب نے کہا اب جو نئی پی ٹی آئے ہیں وہ پی ٹی آئے ایم ایف ہے اور ہم تو کہتے ہیں نئے ہمارے وزیر آزم آئیم ایف خان بن گئے ہیں کل کے معاہدے کے بعد بہت تکلیف کے بعد یہ ہے کہ اتنا اہم چینجز پاکستان کی اقتصادی پالسی میں ہونے جا رہے ہیں اور کل جس طریقے سے اعلان ہوا وہ رات کے اندھیرے میں ہوا آٹھ بجے نو بجے کی خبروں کے بعد یہ اعلانیاں ہوا کوئی بزابتہ پریس سٹیٹمنٹ حکومت کے طرف سے نہیں آئی ہے ہاں آئیم ایف کے طرف سے ان کے ویب پیج پر ایک اعلانیاں جاری ہوا ہے ہماری جو اس وقت انفرمیشن ہے جو فارمل نیوز ہے وہ آئیم ایف کی اعلانیاں جو سٹیٹمنٹ ہے ریٹن سٹیٹمنٹ ہے ہمارا سورس آف انفرمیشن بدقسمتی سے وہ ہے جو مشیر صاحب ہے انہوں نے کچھ چند کلمات کسی کو انٹرویو میں دیئے ہیں لیکن ابھی تک آج پارلمنٹ کا سیشن تھا حیرت ہے افسوس بھی ہے کہ کیا اس جمہوری حکومت میں سیلیکٹڈ گورنمنٹ بہتر نہیں ہوتا کہ آج آپ ادھر مشیر صاحب ادھر ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے اگر آپ کے اس وقت معایدہ فارملائز نہیں ہوا ہے ٹینٹیٹیو ہے ٹرمز ابھی اور اگری ہونے ہیں تو آپ ایک ہاؤس پہ آکے سٹیٹمنٹ دے دیتے آپ کو وہ بھی گوارہ نہیں ہوا کہ آپ ہاؤس پہ آکے اس اشیو پر بات کریں کل آپ نے رات میں یہ ریلیس کی خبر اور آپ نے موقع بھی نہیں دیا پریس کو میڈیا کو کہ آپ اس کے خد و خال کے اوپر آپ سے سوالات پوچھے دائیں ہمارے اس سے اور خدشات جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں اور اس معایدے سے اور سوالات نے جنم دیا ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ نو مہینے کے بعد اتنی تاخیر کے بعد آپ نے یہ معایدہ کیا ہے آپ کو ڈیرھ سال پہلے ماہرین کہہ رہے تھے ہم جیسے ایمیچوز بھی کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ کو جانا ہوگا تو آپ کو نو مہینے کی تاخیر کے بعد آپ جو گئے ہیں جو ملک کو نقصان ہوا ہے روپے کی ڈی ویلیویشن دیکھ لیں افرات زر کے حالات دیکھ لیں مہنگائی کے حالات دیکھ لیں بجلی اور گیس کے بلوں کے اضافے کے حالات دیکھ لیں غربت میں اضافے کے حالات دیکھ لیں بیروزگاری کے حالات آپ دیکھ لیں تو اس کا حساب کتاب کون دے گا ہم کس سے سوال یہ پوچھیں کہ یہ تکلیف نو ماہ کی آپ نے جو ملک میں قوم کو دی ہے اس کا حساب کتاب جو ہے وہ کون دے گا سب سے بڑا سوال اس وقت یہ جنم دیتا ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ چھے ارب ڈالر جو لگ بھگ ہے کرزے کا اماؤنٹ چھے ارب ڈالر کی آپ بات کر رہے ہیں اور پھر جو وزیر صاحب مشیر صاحب نے یہ کہا کہ لگ بھگ تین ارب ڈالر آپ ایشن ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک سے بھی اس کے بعد لے سکیں گے تو اس کا لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ کی لائیبیلٹیز جو ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہیں کئی کئی زیادہ ہیں تو کیا یہ جو آپ اتنا کرز لینے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ عوام کو اتنے خرد سے اور گزاریں گے جو اس وقت ٹرمز واضح بھی نہیں ہے تو یہ جو اتنی ساری لائیبیلٹیز ہیں وہ کیسے پورے ہوگی اور فائنل بات جو میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو پانچ سال کے بعد جو پاکستان میں کرزہ جات کے حالات ہوں گے جو بیانیاں پی ٹی ایم آئی ایف کا ہے بیانیاں وہ یہ ہے کہ ملک میں جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ دو جماعتوں کی کرپشن کی وجہ سے ہیں اور ان دو جماعتوں نے جو کرز لیے اس کی وجہ سے ہیں جب یہ کرز آپ ایڈ کریں گے اگر آپ نو ارب ڈالر کرز ایڈ کریں گے اور تین پوائنٹ سکس ٹری پوائنٹ سکس ٹریلین کھرب روپے آپ نے پہلے ہی کرزہ جات آپ لے چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پانچ سال میں آپ جتنے کرزیں لیں گے وہ پچھلی جتنے بھی حکومتیں ہوں گی اس سے آپ کا حساب جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو اب آپ کا اس لیے میں نے شروع میں کہا یہ تبدیلی کی خودکشی ہے تبدیلی سرکار کی خودکشی ہے کیونکہ جتنا بھی آپ کے بیانیے تھے آئی ایم ایف نہیں جائیں گے آپ آئی ایم ایف گئے کرزیں نہیں لیں گے آپ نے کرزیں لیے تو آپ نے اپنی تبدیلی اور اپنے نئے پاکستان کے جو سوہان خواب عوام کو دکھائے آپ نے خودی اس کی خودکشی آپ نے کر لی آپ کا بہت شکریہ اب اس جو اگریمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں جو ہم نے صرف اس وقت آئی ایم ایف کے ڈاکیمنٹ دیکھا ہے اس کے اوپر حیدر صاحب کچھ لائٹ ڈالیں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جیسے نفیسہ صاحبہ نے فرمایا ہے معاشی جو پالسی ہے اس حکومت کی وہ آپ کے سامنے آیاں ہو گئی ہے اور مشیر خزانہ نے رات کی تاریخی میں اس قوم کا جو سودا کیا ہے اور آئی ایم ایف کے جو معاہدے کے خد و خال ہیں اور شرائط ہیں وہ اس قوم کو نہیں بتائی گئیں لیکن اس معاہدے کو جو معاہدہ کہا جا رہا ہے یہ معاہدہ ابھی تک فائنلائز بھی نہیں ہوا کیونکہ آئی ایم ایف کی پریس ریلیس کے مطابق اس معاہدے کے عمل درانمت ہونے میں دو رکاوٹیں ہیں ایک تو آئی ایم ایف کے بورڈ نے اس کو اپروو کرنا ہے اور دوسرا اس بورڈ کی اپرووال سے پہلے حکومت پاکستان کو بہت سارے اقدامات کرنے ہیں اب وہ اقدامات نہیں بتائے جا رہے کہ کیا ہیں لیکن ان اقدامات میں جو چند چیزیں ممکنہ ہیں وہ ڈی ویلیویشن ہے وہ بجلی کی قیمتوں کو بڑھانا ہے وہ مزید ٹیکس لگانا ہے اور ایم نیسٹی سکیم لاکر لوگوں سے اور ٹیکس کی ریکاوری کرنی ہے اور بہت سارے معاہدہ ہیں تو یہ معاہدہ ابھی نہیں ہوا کیونکہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ایم ایف کا جو بورڈ ہے وہ چھ ارب ڈالر کا جو اوفیشلز نے اگریمنٹ اگری کیا ہے وہ اس معاہدے میں اس ریلیس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں ہیں اور اس کا دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان کے جو فائنینشل پارٹنرز ہیں انہوں نے جو کمیٹمنٹس دی ہیں یہ نہیں معلوم وہ ایک ارب کی ہیں وہ دو ارب ڈالر کی ہیں وہ تین ارب ڈالر کی ہیں کیا وہ دوست ممالک ہیں کیا وہ ایشن ڈیولپمنٹ بینک ہے ورلڈ بینک ہے وہ کمیٹمنٹس بھی اگر جب تک ان رائٹنگ آنر نہیں کریں گے آئی ایم ایف کے بورڈ کے سامنے وہ کمیٹمنٹس نہیں ہوں گی یہ ڈیل جو ہے یہ تھروں نہیں جائے گی دوسری بڑی اہم بات انہوں نے الفاظ کی لفاظی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پرائیمری سٹریٹیجی جو ہوگی فسکل پرائیمری ڈیفیسٹ آشاریہ چھ فیصد جی ڈی پی کا کم کیا جائے گا ہمارے بہت سارے اکنومک ریپورٹرز شاید جانتے ہیں لیکن عام آدمی نہیں جانتا کہ جی ڈی پی خسارہ تو سب کو پتا ہے کہ چھ اشاریہ چھ فیصد سے بڑھ کے اب سات اشاریہ چھ سی صد تک جا رہا ہے اس مالی سال کا تو پرائیمری ڈیفیسٹ کیا ہوگا پرائیمری ڈیفیسٹ ہوتا ہے جو آپ کا مالیاتی خسارہ ہے اس میں سے آپ اپنی انٹرسٹ پیمنٹس کو منحہ کر دیتے ہیں یعنی پاکستان کی جو بیرونی اور اندرونی کرزوں کی ڈیٹ سروسنگ ہے آپ جب اس کو منحہ کرتے ہیں تو وہ رقم بجتی ہے جس میں آپ نے دفاع اور اپنے پبلک سپنڈنگ اور اپنے گورنمنٹ کے اخراجات کرنے ہیں تو پرائیمری خسارے میں اشاریہ چھ فیصد کی کمی کا یہ مطلب ہے کہ یا تو آپ اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام میں سے چار پانچ سو ارب کی کٹوتی کریں گے یا آپ کے دفاع کو جو اس وقت پانچ سو ہزار ارب روپے کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمیں اپنے دفاع کی سلامتی کے لیے تو آپ وہاں سے کٹوتی کریں گے اور آپ سات آٹھ سو ارب کے مزید اضافی ٹیکس لگائیں گے اگر آپ نے اشاریہ چھ فیصد پرائیمری ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور کل پرائیم منسٹر صاحب کے انڈر ٹریننگ بنی گالا میں یا پرائیم منسٹر ہاؤس میں مشیر خزانہ اور سوہلہ اور مشیر جو ہیں ان کو یہ ٹریننگ دی گئی کہ آپ نے عوام کو کیسے جھوٹ بولنا ہے کیا غلط بیانی کرنی ہے اور کیا سنہر خواب دکھانے ہیں پھر اس اگریمنٹ میں ایک بہت خطرناک بات لکھی گئی ہے کہ آپ کو ری بیلنس کرنا ہے این ایف سی اوارڈ کی ارینجمنٹس کو پروونسز کے بعد اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ری بیلنس کا کیا مطلب ہے ری بیلنس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو پانچ کرائیٹیریاز ہیں جس کی بنیاد پر یہ پچھلا این ایف سی اوارڈ ہوا جس میں آبادی بھی ہے غربت بھی ہے اور بھی بہت بیرامیٹرز ہیں ان کی بنیاد پر آپ نے صوبوں میں ایک ریشیو اگری کیا ہے تو جب آپ نے اس کرائیٹیریے کو چھیڑنا ہے جب آپ نے وسائل کی تقسیم کے فارمولے کو چھیڑنا ہے تو این ایف سی اوارڈ کی اوپر یہ ڈاکہ ہے اور انہوں نے کمٹ کر لیا ہے پروونسز کو اعتماد میں نہیں لیا پارلیمان کو اعتماد نہیں لیا اس کے بعد سب سے خطرناک چیت پاکستان کی مونٹری پولیسی کمیٹی جو سٹیٹ پینک نائنٹین ففٹی سکھ سے جب سے بجود میں آیا ہے ہم ایک کنٹرول مارکٹ ایکسچینج ریٹ پہ چل رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی ایکانومی کا جو سائز ہے وہ کوئی بھی ایسا ادارہ یا پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اگر پانچ سے دس ملین ڈالر کی ڈیمانڈ ریز کر دیں تو آپ کی جو فورن کرنسی مارکٹ ہے اس میں ادم استعقام آ جاتا ہے اور روپیہ فلیکسبل ہو جاتا ہے تو انہوں نے یہ اگری کر لیا ہے کہ مارکٹ ڈیٹرمن کرے گی ایکسچینج ریٹ کو یہ ایسے ہی ہے کہ مارکٹ جس طرح آج کل سبزی اور ٹماٹر اور لیمون کا ریٹ ڈیٹرمن کر رہی ہے آپ بتائیے کہ اگر مارکٹ کے فورسز کی اوپر آپ نے پاکستان کا کرنسی اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تو یہ تو روزانہ پانچ سے دس روپے کی فلیکچویشن ہوگی کیا اس ملک میں بزنس ہو سکے گی کیا اس ملک میں محنت کش مزدور کسان اور نوکری پیشہ لوگ جو ہیں ان کی جو سیلریز ہیں وہ تو ایک ایک دن میں ایروڈ ہو جائیں گی تو اگر آپ نے مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ لانا ہے تو پاکستان کے ایسے دشمن ممالک موجود ہیں کہ وہ سٹا کھیلیں گے جس طرح سٹاک مارکٹ میں کھیلتے رہے ہیں ماضی میں آپ نے دیکھا اور آپ کی معیشت اور سٹاک مارکٹ کریش کی تو یہ تو دو سو تین سو روپے تک ڈالر جا سکتا ہے تو یہ کسی صورت پاکستان پیپلز پارٹی اور آپوزیشن کی جماعتوں کو اس قسم کا جو پاکستان کا سودہ کر دیا ہے آئی ایم ایف کے سامنے وہ اور کس کے لیے کیا ہے چھے ارب ڈالر آپ نے نو ارب ڈالر دوست ممالک سے لے لیے چھے ارب آپ نے ان سے لے لیا اور اس کے علاوہ آپ نے بانڈ ایشو کیا ہے ایک پاکستان بچاؤ سرٹیفیکیٹ پانچ سو ملین ڈالر کا لانچ کیا ہے جو پٹ گیا ہے وہ دو سو ارب جو ایک وزیر موصوف کہتے تھے ہم بیرون ملک سے پاکستانیوں کا لائیں گے دو سو ارب تو کیا دو سو ملین بھی نہیں آیا پاکستانی روپی نہیں آیا تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں مہنگائی افراتِ ذر جو ہے آسمان تک پہنچ جائے گا یہ نہیں بتا رہے یہ انہوں نے کرنے ہیں ڈیڑھ سو فیصد بجلی مہنگی کرنی ہے اور اس کے علاوہ گیس اور انہوں نے مہنگی کرنی ہے یہ بطلا نہیں رہے اب تیس روپے کا جب بجلی کا یونٹ ہو جائے گا جب گیس کی سلیبز انہوں نے بڑھا دی ہیں تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جو پچھلی ڈیویویشن ہے جس کے نتیجے میں صفر اشاریہ ایک فیصد ایکسپورٹس بڑی ہیں آپ کے ایف بی آر کا چودہ سو ارب کا اس وقت تک شارٹ فال ہے اور دو مہینے رہ گئے ہیں آپ کے مالی سال کے ختم ہونے میں آپ کا آٹھ نو سو ارب کا صرف پچھلا ریونیو ٹارگٹ ہے وہ اچیو نہیں ہوگا جو انہوں نے چوتالیس سو ارب رکھا تھا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے مالی سال میں ترپن سو ارب تو ترپن سو ارب تو کہاں ہوگا آپ سے تو چوتالیس سو ارب میٹ نہیں ہوا اس وقت تک انتیس سو ارب ایف بی آر نے کٹھا کیا ہے تو یہ وہ تمام حقائق ہیں اور آپ کی معیشت پانچ اشاریہ دو اشاریہ چھ فیصد پہ آ گئی ہے پانچ اشاریہ چھ فیصد پہ گروت ان کو ملی تھی انفلیشن ڈبل ہو گئی ہے اور ان معاملات کے نتیجے میں عام آدمی اور متوسط طبقہ جو ہے جو ایک لاکھ کی تنخواہ والا ہے اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ تو بیس پچیس ہزار رہ جائے گی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انگڈسٹریل پروڈکشن زراد اور آپ کی لارج سکیل منفیکچرنگ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو پیکج دے رہے ہیں آپ نے فروری میں منی بجٹ لائے آپ نے مراد دیں آپ کو بہت ساری مراد آپ واپس لینی پڑیں گی وہ سب پولیسیز جو انہوں نے دو منی بجٹ میں دی ہیں وہ سب پولیسیز کا یو ٹرن ہوگا تو اس ملک میں کام کرنے والے بزنسمن چھوٹے تاجر یا فورن انویسٹر اس حکومت کی کیا کریڈیبلیٹی رہ جائے گی جو سال میں تین بجٹ دیتی ہے جو عوام کے سامنے حقائق نہیں لاتی اور اس کے بعد جو اس حکومت نے ایک عظیم اور کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو وزیر خزانہ عصد عمر صاحب سے کلمدان لیا گیا ان کو نیشنل اسیملی کی فائنینس کمیٹی کی چیئرمنشپ دی جا رہی ہے اور چیئرمنشپ فائنینس کمیٹی میں کیا ہوتا ہے آپ کے علم میں ہے کہ تمام وزارت خزانہ کے ادارے سٹیٹ بینک ایسی سی پی ایف بی آر اور یہ ادارے آ کر اپنی اکاؤنٹی بیلٹی کرتے ہیں بشمول وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان کی پالسیز غلط تھیں جس کی وجہ سے ان کو کہا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں اور جن صاحب کو لائیں اب وہ اپنا پروگرام صاحب لائیں تو کیا وہ انصاف کر پائیں گے پارلمنٹری اوور سائٹ کے تقاضوں کے مطابق کیا وہ حفیظ شیخ صاحب سے پوچھ پائیں گے کہ جناب میں نہیں جا رہا تھا آپ کیوں گئے آئی ایم ایف پروگرام میں یہ ایسے ہی ہے کہ ایک کمپنی کے چیف اگزیکٹیو ہوں وہ اس کو عربوں کا کروڑوں کا نقصان کریں ان کو نکال دیا جائے اور اس کے بعد اس کمپنی کے مالکان ان کو بورڈ آف ڈیریکٹرز نہ صرف میمبر بنائیں بلکہ چیئرمن بنا دیں اور کہیں کہ جناب اب آپ نئے جو سی ایو ہیں اس سے حساب کتاب لیں تو اس ملک کے ساتھ آپ کھلوات کرنا بند کریں غلط بیانی کرنی بند کریں آپ اپنی غلطیوں کا اقرار کریں اس ملک میں ٹیکس بیس بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اکنومک گروتھ کے لیے اقدامات اٹھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن غریب آدمی پہ انڈاریک ٹیکسیشن نہ لائیں اور یہ جنرل سیلز ٹیکس بڑھانے جا رہے ہیں اور ان کے دوست یار جو ہیں ان کو ٹھیکے دیے جائیں گے اور پرائیوٹ لوگ اب آپ سے ٹیکس کٹھا کریں گے اس قسم کی پولیسی میکنگ ہو رہی ہے ہم اس کو بے نکاب کریں گے اور انشاءاللہ کل پرسوں جب بھی یہ اس کی مزید تفصیلات آئیں گی ہم اس کے اوپر فالو اپ پریس کانفرنسز بھی کریں گے اور میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آئی ایم ایف پروگرام لیا تھا وہ سٹینڈ بائی فسیلٹی تھی سات اشاریہ تین ارب ڈالر کی جو نومبر پندرہ دوہزار آٹھ کو لی تھی سٹینڈ بائی فسیلٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کے صرف بیلنس اور پیمنٹ کے ڈپوزٹس کو بڑھاتی ہے جس کے بعد آپ کو انویسٹمنٹ ملتی ہے اور دوسرے ادارے پاکستان میں آتے ہیں کہ آپ کے ریزرورز ہیں اس میں پاکستان کے ڈیٹ سروسنگ شامل نہیں تھی انہوں نے جو فسیلٹی لی ہے یا اسحاق دار صاحب نے جو لی تھی وہ ایکسٹینڈ فنڈ فسیلٹی ہے ایکسٹینڈ فنڈ فسیلٹی اور سٹینڈ بائی فسیلٹی میں بنیادی فرق عام آدمی کے لیے اور آپ کے توسط سے یہ ہے کہ ایکسٹینڈ فنڈ فسیلٹی میں آپ کرزوں کی واپسی کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے ری پیمنٹ آف ڈیٹ کے لیے تو نو ارب آپ نے پہلے دوست ممالک سے لے لیا تین ساڑھے تین پرسنٹ پہ اور یہ آپ نے لے لیا ہے تو پندرہ ارب ڈالر یہ اور تین اشاریہ چھے ٹریلین روپیہ جو پندرہ ارب روپیہ روزانہ بنتا ہے پچھلے نو ماہ میں انہوں نے ڈومیسٹک مارکٹ سے اٹھایا ہے جس کی ڈیٹ سروسنگ کاؤسٹ جو ہے آپ نے میں نے اور غریب آدمی نے دینی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے بے کرکاب کرنا ہے اور عوام کے سامنے رکھنا ہے این ایف سی اوارڈ اور یہ ایگریمنٹ جو ہے ایز آف ٹوڈے یہ ایگریمنٹ نہیں ہے کیونکہ جب تک پاکستان کے فینینشل پارٹنرز جو بھی ہیں یہ مشیر خزانہ کو بتانا ہوگا اور وہ ادارے جو پیسے دینا چاہتے ہیں ورلڈ بینک آئی ایم ایف سے پہلے جب تک وہ کمیٹمنٹس آن پیپر نہیں ہوں گی ایگزیکیٹیو بورڈ کے سامنے یہ پیکیج آئی ایم ایف کا ایگزیکیٹیو بورڈ تسلیم نہیں کرے گا سو یہ کہہ دینا کہ یہ معایدہ ہو گیا ہے یہ بالکل غلط ہے وہ کنڈیشنیلٹیز جو انہوں نے فلفل کرنی ہے بجلی کی قیمت بنانی ہے ڈالر کو ڈی ویلیو کرنا ہے وہ تمام ایکشنز آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے اور بجٹ کو بھی انہوں نے عید کے بعد اس لیے ڈیفر کر دیا ہے ای ایم ایف کا بہانہ بنا کر تیاری کا بہانہ بنا کر کہ غریب آدمی جو ہے اس کے اوپر جو انہوں نے باوم ڈالنا ہے آپ کو حقائق بتانے ہیں سچ بتانا ہے اور بتانا ہے کہ ہماری ناہیلی اور ڈیلے کی وجہ سے پاکستان کی ایکانومی بلیڈ کر رہی ہے اور یہ کیسا پیکیج ہے آخری بات میں کر رہا ہوں کہ کیسا پیکیج ہے کہ شام کو پیکیج اناؤنس ہوا آج سٹاک مارکٹ مزید پانچ سو پوائنٹس گر گئی ہے عربوں روپیہ سٹاک مارکٹ سے نکل گیا ہے کیونکہ جتنے پاکستان کے سنجیدہ ادارے ہیں فانینشل ادارے ہیں وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ پیکیج جو ہے یہ کہیں نہیں ہے پاکستان کو اس میں کوئی ریلیف نہیں ملی وہ جو نو ماہ انتظار کیا گیا کہ ہمیں بہتر ڈیل مل جائے گی وہ جو دوست ممالک پر انحصار کیا گیا اور دنیا میں جہاں جہاں حکومتیں فانینشل کرائیسس میں آئی ہیں گریس ہو وینیزویلا ہو ساؤتھ ایفریکن ایکانومیز ہو جو دیوالی ہو جاتے ہیں ملک وہ پہلے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور ایک بیل آؤٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوست ممالک سے جو ہیں وہ پیسے لے کے ایک بیل آؤٹ ریسٹرکٹرنگ کرتے ہیں پاکستان میں الٹی گنگا بھائی ہے جن دوستوں پر ہم نے بیل آؤٹ کے بعد جانا تھا آپ نے پہلے ہی ان سے لے لیے پیسے تو آئی ایم ایف کو معلوم تھا کہ اگر ہم یہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ آئی ایم ایف پیکج نہیں دیں گے پاکستان گورنمنٹ کو تو ان کے پاس اب بیک اپ پلان بھی نہیں ہے کیونکہ جن سے انہوں نے مانگنے تھے پیسے وہ پہلے لے لی ہیں اور آخر میں رمضان پیکج پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا رمضان پیکج اس حکومت کا بری طرح ناکام ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے دوہزار دس میں دو ارب کا رمضان پیکج دیا دوہزار گیارہ میں دھائی ارب کا دیا اور یہی یوٹیلٹی سٹور چورانوے ارب روپیہ اس کا ریونیو تھا اور اس نے پانچ ارب روپیہ پروفٹ کیا اور اس کے بعد اگلے سالوں میں پروفٹ کیا لیکن آج آٹھ سال کے بعد دو ارب روپیہ پیکج دیا گیا ہے جس دو ارب کی ویلیو جو ہے آج کی تاریخ میں ایک ارب بھی نہیں ہے اور وہ یوٹیلٹی سٹور کے ریکس خالی ہیں اور ان کے وہ ملازمین جو میڈیا کو ویڈیو بنا کر دکھاتے ہیں کہ یہاں صرف ایکسل اور سابن پڑا ہے کیا لوگ اس سے افتاری کریں گے ان بیچاروں پر ایف آئی آریں کر کے ان کو پابندے سلاسل کر دیا گیا ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم ان کو بے نکاب کریں گے بہت شکریہ جو قویسٹنز تینکیو 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 ویلڈا گوڈ ٹھیک ہو گیا ویری گوڈ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ